ٹی وی انڈسٹری میں بیتے شنیوار ٹی وی کی کیرتی گوینکا یعنی کی ابینیتری مہینہ سنگھ نے اپنے پہلے بچے یعنی کی اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لاکر اپنی جھولی اور پریوار کا آنگن خوشیوں سے بھر دیا ہے تب ہی تو انہیں اور ان کے بیبی کو گفٹ پر گفٹ ملتے جا رہے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ ان کے آن سکرین بھائی بھابی نے یعنی کی محسن خان اور شوانگی جوشی نے ان کے بیبی کو کتنا ایکسپنسیو اور پیارا گفٹ دیا ہے جسے پا کر یہ پھولیں نہیں سما رہی اس لیے چلیے آپ کو بتاتے ہی کہ ابینیتہ محسن خان اور شوانگی جوشی نے مہینہ سنگھ کے نیو بون بیبی کو کس طرح کا ایکسپنسیو گفٹ دیا ہے پر اس کے قیمت کے بارے میں جاننے سے پہلے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں ٹی وی انڈسٹری کے سب سے پیاری اور خوبصورت ابینیتری محنہ سنگھ بیتے سنڈے کو پہلی بار ماں بنی ہے جہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لاکر اپنے کل اور خاندان کا نام روشن کر دیا ہے وہی جب سے ان کا بیٹا ہوا ہے تب سے ان کے پریوار جن بچے کے آنے کے خوشی میں لاکھوں روپیوں کے گفٹ ان پر اور ان کے بچے پر لوٹا چکے ہیں پر کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ کبھی یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل میں کیرتی کا کردار نبھا چکی ابھی نیتری محنہ سنگھ کو ان کے ریل لائف بھائی بھاوی نے کس طرح کا ایکسپینسف گفٹ دیا ہے کیسے شیوانگی اور محسن نے ان کے بچے کا اس دنیا میں ویلکم کیا ہے جی ہاں جب شیوانگی اور محسن کو پتا چلا کہ ان کی محنہ نے ایک پیارے سی بیٹے کو جنو دیا ہے تو یہ دونوں ترنت محنہ کے بچے کے لیے بیبی سٹرولر، ٹو شوپیز، سونے کے کڑے مارکٹ سے لے کر آئے جس کا پورا پورا خرچہ ڈھائی لاکھ روپے پڑا تھا اور ان دونوں نے اس خرچے کو آدھا آدھا باٹ لیا حالانکہ محنہ کے پیارے سی بیٹے کے لیے شیوانگی نے ایک شگن بھی بھیجوایا جس میں ایک کیاون ہزار روپے تھے تو یہ محسن نے محنہ کے پیارے بچے کے لیے ایک تابیز مزار سے بنوائی تاکہ وہ بچہ سالوں سال جئے اور اپنے خاندان کا نام روشن کرے اور اتنا ایکسپنسیو اور انمول توفہ پا کر محنہ سنگھ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ اس طرح کا توفہ انہیں ابھی تک کسی نے نہیں دیا ہے تو دوستو کیا آپ بھی محسن خان اور شیوانگی جوشی کے اس انمول توفے سے اتفاق رکھتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اسی طرح کی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں